رحمان ابراہیم اسلام علیکم ڈی اے سٹوڈنٹس پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا الڈول کنڈنزیشن ریاکشنز الڈول کنڈنزیشن ریاکشنز ایسے الڈی ہائیڈز اور کٹونز شو کرتے ہیں جن میں الفا ہائیڈروجن ہوتی ہے اب ایسے کاربونائل کمپاؤنڈز جن میں الفا ہائیڈروجن نہیں ہوتی وہ کینی زاروز ریاکشن شو کرتے ہیں تو آئیے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کینی زاروز ریاکشن سب سے پہلا پوائنٹ آفنے سٹوڈنٹ یاد رکھنا ہے کہ only only those الڈی ہائیڈز only those الڈی ہائیڈز having having no الفا ہائیڈروجن الفا ہائیڈروجن will show such ریاکشنز اوکے ہو گیا صرف ایسے الڈی ہائیڈز یہ والے ریاکشنز شو کریں گے جن میں الفا ہائیڈروجن نہیں ہوتی اس سے related میں یہاں پہ ایک multiple choice question لکھتا ہوں آپ اس کا انصر بتائیے گا یعنی کہ آپ نے identification کرتی ہیں کہ کون سا کمپاؤنڈ جو ہے اس میں الفا ہائیڈروجن نہیں ہے تو which which one of following which one of following will not will not undergo کینی داروز کینی داروز reaction کہ کون سا کمپاؤنڈ جو ہے متلکہ options میں کینی داروز reaction شو نہیں کرے گا الفا option form aldehyde اسی طرح beta option acetyl aldehyde اسی طرح charlie option benz aldehyde اور اسی طرح delta option trimethyl 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 acetyl aldehyde clear ہوگا تو یہ options تو اس کو دیکھیں آپ سے پوچھا جائے گا کہ ان میں کون جو ہے وہ کینی داروز reaction شو نہیں کرتا form aldehyde acetyl aldehyde benz aldehyde trimethyl acetyl aldehyde clear ہوگیا اب ایسا reaction ایسا آپ کو question پوچھا جاتا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کے formula لکھنے ہے form aldehyde formula h c double bond o h یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ alpha carbon بھی نہیں ہے یہاں پہ alpha hydrogen بھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کینی داروز reaction شو کرے گا اسی طرح students acetyl aldehyde c h3 c double bond o یہ ایچ آگیا تو یہاں پہ دیکھیں student یہ کیا ہے کاربون آل کے ساتھ گروپ کے ساتھ اٹیج ہے تو یہ alpha carbon ہے اس کے اوپر 3 alpha hydrogen ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کرے گا کیونکہ اس میں 3 alpha hydrogen آگئے ہیں تو یہاں پہ option کیا بنتی ہے پھر بیسٹ option ہے بیٹا چارلی benz aldehyde تو benz aldehyde کا formula کیا ہوتا جی اس طرح یہ benzine ہے اور benzine کے کسی بھی carbon کے اوپر یہاں پہ ہم attach کر دیتے ہیں فور mile group تو یہاں پہ alpha carbon تو ہے لیکن alpha hydrogen نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ بھی شو کرے گا یہ میتھائل لگے ہوئے ہے اور alpha carbon کے ساتھ attach ہیں یہ آگے کیا لگا ہوگا جی آگے یہ four mile group تو فور mile group کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں کیا ہے تین میتھائل attach ہیں تو یہاں پہ alpha carbon تو ہے لیکن alpha hydrogen کوئی نہیں ہے تو ان میں benz aldehyde benz aldehyde tri نہیں کرے گا اس کی reason کیا ہے کہ اس میں تین alpha hydrogen ہے ہم نے بات یہ کی ہے کہ صرف ایسے aldehyde any zero reaction شو کریں گے جن میں alpha hydrogen نہیں ہوتی بات کی سمجھ لگ تو یہ ایک important جو ہے اب یہاں پہ ہم discuss کرتے ہیں کی canny dharos reaction میں reaction کیسے ہوتا ہے اب یہ یاد رکھئے گا یہ کیا ہے ایک بے سکیٹالائز بے سکیٹالائز reaction ہے اور یہ reaction بھی کیا ہے یہ نیوکلیو فیلک addition reaction یہ کیا ہے نیوکلیو فیلک addition addition reaction multiple choice کو اثر میں یہ options پوچھ جا سکتی اس کے لاب یہ اپنے یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک disproportion redox reaction ہے ایسے reaction جس میں ایک ہی سکیٹالائز بھی ہوتی ہے اور ریڈیوز بھی ہوتی ہے آپ انہیں بولتے ہیں disproportion redox reaction most important point ہے کہ ایسے redox reaction جس میں ایک ہی سکیٹالائز کے molecules oxid بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور reduce بھی ہو رہے ہوتے ہیں آپ انہیں بولتے ہیں disproportion redox reaction تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے form ڈی 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 جو ہے وہ آپ کہاں پہ اٹیج کر دیں اس کاربن کے ساتھ تو یہ کیا ہو جائے گا سی ایش تری پہیر ہو گیا اور یہ جو ہے وہ آپ dej کر دیں اس اکسیجن کے ساتھ تو یہ ہو جائے گا ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی مالیکیل میں ہائیڈروڈن کا ایڈہونا کیا کہلاتا ہے آیا ریڈکشن تو جو یہاں پہ سی ایش تری او آچ ہے بڑھ رہے تو یہ کس طورنہ سے بڑھ رہے ہیں ریڈکشن کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میتھا نوال جو ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ ریڈکشن پروڈکٹ ہے اوکی ہو گیا جبکہ یہ والا پورشن یہ سارا کا سارا یہاں پہ کاربن کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے تو اکسیجن والا پورشن ایڈ ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ کیا ہے یہ کون سی پروڈکٹ ہے اکسیڈیشن پروڈکٹ ہے بات کی سمجھے لگی سٹوڈنٹ تو یہ یاد رکھئے گا کہ کینی داروز رییکشن نمبر ون ایسے ایلڈی ہائیڈز شو کرتے ہیں جن میں الفا ہائیڈروجن نہیں ہوتی جیسا کہ فوم ایلڈی ہائیڈ اب اس کے بعد یہ بیس کٹلائز رییکشن بیس کی پریزنس میں ہو رہا ہے اس کے لئے نیوکلیو فلک اڈیشن رییکشن ہے جو کینی داروز رییکشن ہے اس کے سب سے ایمپورٹن پوائنٹ ہے تو آپ کیا بتائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں کہ فوم ایلڈی ہائیڈ سے میتھانول کا بننا یہ ریڈکشن پروڈکٹ ہے یعنی کہ یہ والا ہائیڈروجن بھی اور یہ والا ہائیڈروجن یہاں پہ آڈ کریں گے تو یہ کیا بانجے گا میتھانول جبکہ او این اے کا یہاں پہ آڈ ہونا اوکسیڈیشن پروڈکٹ ہے تو ایک ہی سپیشی کیا ہو رہی ہے اوکسیڈائز ہو رہی ہے اور ایڈیوز بھی ہو رہی ہے تو ایسے رییکشنز کو آپ کیا بولتے ہیں ایسے رییکشنز کو آپ ڈس پرپورشن ریڈوکس رییکشن بولتے ہیں بات کی سمجھلا کی اسی طرح اگر ہمارے پاس یہاں پہ دو مالیکیوز ہوتے بنز ایلڈی ہائیڈ کے تو تب بھی کیا ہونا تھا کہ جو ہمارے پاس بنزائل الکوہل بننا تھا وہ کیا تھا وہ ریڈکشن پروڈکٹ اور جو بنزائی کے سر کا سالٹ بننا تھا وہ کیا بننا تھا اوکسیڈیشن پروڈکٹ تو میں یہاں پہ سٹوڈنٹ صاحب کے سامنے اس کا رییکشن بھی لکھ دیتا ہوں تو یہ دیکھیں تھا بچے یہ ہمارے پاس ہے بنز ایلڈی ہائیڈ ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ بنز ایلڈی ہائیڈ بھی کیا ہے کہ ایسا ایلڈی ہائیڈ ہے جس میں الفا ہائیڈروڈن نہیں ہوتی کلیر ہو گیا بنز ایلڈی ہائیڈ ہے اس کا دو مالی کیوںز ہیں اس کا رییکشن کرواتے ہیں فیفٹی پرسل سٹویشن کارسٹکس اوڈا کے ساتھ تو اب کیا دوگا یہاں پہ ہمارے پاس بن جائے گا بنزائل الکوہل ٹھیک ہے سی ایش تری یہ بنزائل الکوہل ہو گیا اور ساتھ کیا بن جائے گا ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ بن جائے گا بنزائل ایسڈ کا ساتھ سوڈیم بینزوہیٹ اوکی ہو گیا یہ کیا ہے بنزائل الکوہل اور وہ کیا ہے سوڈیم بینزوہیٹ پھر دیکھیں کیسے ہوگا ہمارے پاس دو مالی کیوںز سے بنزائلڈی ہائیڈ کے یہ ایک مالی کل آ گیا اسی طرح یہ ہمارے پاس ایک اور مالی کل آ گیا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے کارسٹک سوڈا تو یہاں پہ سٹوڈنٹ کیا ہوگا کہ یہ والا ہائیڈروجن اور یہ والا ہائیڈروجن یہ دونوں ہائیڈروجن آپ نے کیا کیا ہے یہاں پہ ایڈ کر دی ہیں ایک یہاں پہ اچھ لگا دو ایک اچھ یہاں پہ لگا دو تو یہ سی ایج ٹو او ایچ ہو جائے گا کیا بن گئے یہ بنزائل الکوہل ریڈکشن پروڈکٹ ہے جبکہ یہ والا پورشن او این اے وہ آپ اس کاربن کے ساتھ ٹیچ کر دو تو وہ کیا بن جائے گا سوڈیم بینزو ایٹ تو اس کا مطلب ہے جو الکوہل بن رہی ہے وہ کیا ہے وہ ریڈکشن پروڈکٹ ہے جبکہ جو سارٹ بن رہا ہے اسڑکہ وہ کیا ہے اوکسیڈیشن پروڈکٹ ہے بات کیسے میں لگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریڈکشن کا میکنیزم کیا ہے اس ریڈکشن کا میکنیزم بیٹا دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ میں یہ اریز کر رہا ہوں میکنیزم آف کینی دارہوز ریڈکشن جب لونگ پوششن آئے گا تو آپ نے اس کے ساتھ میکنیزم کو بھی مینشن کرنا ہے تو میکنیزم دیکھیں جی میکنیزم آف کینی دارہوز ریڈکشن تو یہاں پہ سٹوڈنٹ جو بیس ہوگا وہ بیس ایکٹ کرے گا ایز اے نیوکلیو فائل اور وہ ڈیریکٹلی اٹیک اس کے اوپر کرے گا کاربونائل کاربن کے اوپر تو یہاں پہ دیکھیں اس کاربن کے اوپر کیا ہے پارشل پوزیٹیو چارج یہ پارشل نیگیٹیو چارج تو یہ والا بیس جو ہے وہ اس کاربن کے اوپر اٹیک کرے گا اب یہاں پہ یہ بیس نہیں ہے یہاں پہ یہ نیوکلیو فائل کے طور پر اٹھ کر رہا ہے اب ہمیں پتا ہے کہ کاربن چار سے زیادہ بانی بناتا تو یہ والے دونوں الیکٹرن کا ہاں شفٹ ہو جائیں گے اوکسیجن کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ کیا بات جائے گا یہ دیکھیں آگے یہ ہو جائے گا جی آگیا او ایچ یہ سی یہ ایچ یہ ایچ اور اوکسیجن کے اوپر کیا آگیا کمپلیٹ نیگٹیو چیارج بات کی سمجھ لگ گئی اب سٹوڈنٹ نیکس ٹیپ میں کیا ہوگا نیکس ٹیپ میں یہاں سے ہائی ڈرائیڈ آئن جو ہے وہ جنریٹ ہوگا ٹھیک ہے اب میں اس کو لکھ رہا ہوں اس مالیکیول کو دیکھیں کیسے لکھتے ہیں یہ ہم نے لکھ دیا جی یہ آگیا ایچ اسی طرح یہاں پر بھی ایچ یہ آگیا او اور اس کے ساتھ یہ او ایچ آگیا ٹھیک ہو گیا اوکسیجن کے اوپر کیا ہے کمپلیٹ نیگٹیو چیارج اس کو میں نے ایسے لکھ لیا اب ہوگا کیا کہ یہ والے دو لیکٹون جب یہاں پہ شیفٹ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے یہ والے دو لیکٹون کون لے جائے گا یہ ہائی ڈروجن لے جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا بنجھے گا یہ سب بچے دیکھیں یہ hc double band oh formication بن گیا ساتھ کیا جنریٹ ہو جائے گا ہائی ڈرائیڈ آئن ٹیک ہے ساتھ کیا جنریٹ ہو گیا ہائی ڈرائیڈ آئن جنریٹ ہو گیا اب یہ ہائی ڈرائیڈ آئن کیا گرے گا یہ دوسرے فوم الڈی ہائیڈ مالیکیول کے کاربن کے اوپر جو ہے وہ کاربونیل کاربن کے اوپر اٹیک کرے گا ٹھیک ہے یہ آگیا یہاں پہ یہ پارشیل پوزٹیو چارج یہ نیگٹیو چارج اور یہ کمپلیٹ نیگٹیو چارج یہ اس کاربن پہ اٹیک کرے گا یہ دو الیکن شیفٹ ہوگا کس کے اوپر اکسیجن کے اوپر تو یہاں پہ دیکھیں یہ کیا آگیا ایچ سی یہ ایچ یہ ایچ اور اکسیجن کے اوپر اب کیا آجائے گا کمپلیٹ نیگٹیو چارج ٹھیک ہو گیا یہ کیا بان گیا الکوہل کا کانجوگرٹ بیس میتھ اوکسائیڈ ٹھیک ہو گیا اب یہ میتھ اوکسائیڈ جو ہے وہ اس ایسرڈ کے ساتھ ریاکشن کرے گا ٹھیک ہے تو میں ڈیریکٹ یہاں پہ لکھ رہا ہوں آپ ایسے اس کو سیپر لکھئے گا یہ ہمارے پاس کیا آگیا یہ ہمارے پاس فورمی کے ایسرڈ آگیا کلیر ہو گیا تو یہاں پہ یہ کانجوگرٹ بیس آئلکوہل کا اور یہ بیٹا دی کیا ہے یہ یہ ایسرڈ ہے ٹھیک ہے الیکٹرون نیگٹیوٹی کے ڈیفرنس کی ورائے سے تو یہاں پہ یہ کیا ہوگا اکسیجن کا نیگٹیو ہائیڈروجن پہ اٹیک کرے گا تو یہ دو الیکٹرون شیفٹ ہو جائے کس کے اوپر اکسیجن کے اوپر تو آگے ہمارے پاس پروڈکٹ کیا بن جائیں گے دیکھیں بچے یہاں پہ یہ ویلہ ایچ یہاں پہ لگ گئی یہ سی ایسر او اچھو جائے گا نا سی ایسر ایسر ایو اچھ تو یہ بن گیا جی میتھانول پلس یہ ویلہ کیا بن جگا ایچ سی ڈبل برن او او کے اوپر کمپلیٹ نیگریٹیو چارج فور میرے ٹائن بن گئی ایچ سی ڈبل برن او او کے اوپر کیا آجے گا کمپلیٹ نیگریٹیو چارج آجے گا اوکی ہو گیا اب اب سٹوڈنٹ لاسٹ سٹپ میں کیا ہوگا جو یہ ہمارے پاس فور میٹ آئین بنا ہے یہ ریکٹ کرے گا کس کے ساتھ کسٹک سوڑے کے ساتھ ٹھیک ہے فور میٹ آئین جو ہے وہ کس کے ساتھ ریکٹ کرے گا کسٹک سوڑے کے ساتھ ریکٹ کرے گا کسٹک سوڑے میں یہاں پہ پہ پلس چارج اس کے اوپر نیگریٹیو چارج تو یہ وہ جو ہے وہ سوڑیم کو ریپلیس کر دے گا وہ اچھی یہاں سے نکل گیا تو بیس آپ نے جیسا ایڈ کیا ویسا اوہ چائن یہاں سے ریپلیس ہو گیا تو ہمارے پاس یہاں پہ کتنی پروڈکٹس بن گئی دو پروڈکٹس بن گئی کلیر ہے کون کون سی ایک میتھانول بن گیا اور ایک ہمارے پاس کیا بن گیا سوڈیم سالٹ اور فورمیکیسٹ تو ایک پروڈکٹ کیا ہے یہ ہمارے پاس میتھانول اور ایک ہمارے پاس پروڈکٹ کیا ہے یہ آپ کے پاس سوڈیم سالٹ اور فورمیکیسٹ اس میکنزم کو ایک مرتبہ پھر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے کیا ہوگا کہ جو بیس ہوگا یہ اٹیک کرے گا الیکٹرو فلک سینٹر آف کاربونیل گروپ ٹھیک ہے کاربون پہ اٹیک کرے گا یہ والے دو الیکٹروں اکسیجن پہ شفٹ ہو گیا اکسیجن پہ کمپلیٹ نیگٹیو چارج آگیا تو یہ والا او اچ اس سے اٹیج کر دیں اور اکسیجن پہ کمپلیٹ نیگٹیو چارج آگیا کلیر ہو گیا اب کیا ہوگا کہ میں نے اس آئین کو یہاں پہ لکھ لیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ دو اچ ہیں او اچ اور اکسیجن کے اوپر نیگٹیو چارج یہاں سے ہائیڈ رائیڈ آئین جنریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ والے دو الیکٹروں شیفٹ ہو جائیں گے یہاں پہ ڈبل بانڈ ہو گیا تو پھر کاربن کو ایک بانڈ بریک کرنا پڑے گا تو یہ والے دو الیکٹروں شیفٹ ہو جائیں گے ایک سیجن آئی ڈیوپر ہائی ڈیوپا یہ اکسیجن کے اوپر ہائی ڈیوپا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں کہ یہ جو تھا فارمی کے سٹ کا اس کا ایچ جو ہے وہ اکسیجر ریپلیس کر لے گا اور ہمارے پاس کیا بن جائے گا ایک بن جائے گا میتھانول سی ایسری او ایچ اور ایک کیا بن جائے گا فور میرے ٹائن وہ جو فور میرے ٹائن بنا ہے وہ کاسٹک سوڈے میں سے سوڈی ایم کو ریپلیس کر کے او اچھ نکال دے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس دو پروڈکٹ بن گئی کون کون سی ایک میتھانول اور ایک کیا بن گیا سوڈی ایم سالٹ آف فارمی کے سر تو یہ تھا سوڈنٹ آج کا ہمارا لیکچر کینیز ایروز ریکشن موسٹ ایمپورٹنٹ ریکشن ہے آپ نے اس کو پریپیر کرنا ہے آپ کو دوبارہ پھر میں بتا دیتا ہوں کہ ایسے الڈی ہائیڈز جن میں الفا ہائیڈروجن نہیں ہوتی وہ ریکشن شو کرتے ہیں کینیز ایروز ریکشن اور جن میں الفا ہائیڈروجن ہوگی وہ کون شو کریں گے وہ الڈول کنڈنزیشن ریکشن شو کریں گے اس کے علاوہ یہ ملٹیپل چویس کوسٹن ہے یہ ایک ڈس پرپورشن ریکشن ہے نیوکلیو فلی کرڈیشن ریکشن ہے یہ بیس کیٹلائزی ریکشن ہے ساتھ آپ نے یہ دونوں ریکشن لکھنے ہیں فوم ایلڈی ہائیڈ کا بھی اور بنز ایلڈی ہائیڈ کا بھی دونوں ایکویشن لکھیے گا پوچھا جا سکتا ہے کہ الکوہل میں اور سالٹ آف ایسرڈ میں کون سی پروڈکٹ جو ہے وہ اکسیڈیشن کی ہے کون سی ریڈکشن کی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ لونگ ویسن بتانا ہے بات کی سمیل آگی سٹورنٹس تینکیو